جگر کے بڑھنے کی علامات وجوہات اور علاج جگر کا بڑھ جانا میڈیکل سائنس میں ممکن ہے جان لیجئے کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس میں جگر کا سائز عام سائز سے سوزش کے باعث بڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں اس کے بڑھا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہیپٹائٹس ہے جو خوش قسمتی سے اب ایک قابل علاج مرض ہے لیکن جگر کے بڑھا ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا علاج سے پہلے تشخیص ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا جگر یعنی لیور بڑھ چکا ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک جگر بڑھنے کی وجوہات علامات اور علاج کی جانب عام طور پر جگر بڑھنے سے جسم پر کوئی علامت مخصوص نہیں ہوتی لیکن جب یہ بہت زیادہ سوزش اختیار کر جاتا ہے تو پھر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے پیٹ میں بے چینی رہتی ہے جلد پر اور آنکھوں میں پیلا پن ظاہر ہوتا ہے تھکاوٹ اور سستی محسوس ہوتی ہے مطلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وزن بڑی تیزی سے گرنے لگتا ہے اب ہے کہ جگر بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں تو عام طور پر جگر بڑھنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں نمبر ون موٹاپا نمبر ٹو انفیکشن نمبر تھری ہیپٹائٹس وغیرہ کچھ ایلوپیتھک عدویات اور الکوہل اور اسی طریقے سے ٹاکسنز یعنی زہریلے مواد کی زیادتی یا قوت مدافعیت کی خرابی میٹابولک سنڈروم جن میں دل کی خرابی ڈائیوٹیز ہائی بلڈ پریشر ہائی کولیسٹرول کی بیماریاں شامل ہیں اس کے علاوہ جینٹک ڈس آرڈر بھی اس کی وجہ بنتے ہیں جگر کا غیر ضروری بڑھنا ان وجوہات میں سست کی بیماری سر فہرست ہے یہ عام طور پر جلد پر ظاہر ہوتی ہے اور جلد کے نیچے اُبھار پیدا کر دیتی ہے لیکن یہ بیماری جسم کے اندرونی آزا میں بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اگر جگر میں پیدا ہو جائے تو اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے ٹیومر جو جگر میں پیدا ہو جائے وہ بھی جگر کو بڑھا کر دیتا ہے خون کی روانی میں خرابی خاص طور پر جب دل خون کو ٹھیک سے پنک نہ کر پا رہا ہو جگر میں خون لے جانے والی رگوں کی بندش جگر کے اندر چھوٹی رگوں کی بندش وغیرہ جگر بڑھنے کے جو دیگر خدشات ہیں ان میں ایسے افراد جو الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں جگر بڑھنے کا خطرہ عام افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ افراد جو بہت زیادہ ویٹامین سیپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں انہیں بھی یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایسے افراد جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں ہائپٹائٹس کا مرض عام ہے انہیں ویکسین لگوانی چاہیے وگر نہ ان میں بھی جگر کی خرابی پیدا ہونے کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ مہٹاپا اور غیر مناسب خوراک بھی اس بیماری کے خدشات بڑھا دیتی ہے اور اسی طرح کچھ ہر بل سپلیمنٹ کا زیادہ استعمال بھی اس خدشے کو بڑھاتا ہے اور ورزش کا نہ کرنا صرف جگر کے لیے بلکہ پورے جسم کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے اب ہے کہ جگر کے بڑھنے کی تشخیص کیسے ہوگی عام طور پر ڈاکٹرز مریض سے علامات سن کر جگر کو فیزیکل طور پر چیک کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا سائز بڑا تو نہیں ہو گیا اس فیزیکل ایگزیمنیشن کے ساتھ سیٹی سکین جو کہ ایکس رے کی طرز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یا ایم آر آئی ٹیسٹ جس میں طاقتور مکنہ تیسی اور ریڈیو شواؤں کو جسم میں داخل کر کے دیکھا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ٹیسٹ سے اس بیماری کی تشخیص کرتے ہیں جدید ٹیسٹوں میں ڈاکٹر ای آر سی پی ٹیسٹ کرواتے ہیں جس سے ٹیوبز کے اندر بائل کو چیک کیا جاتا ہے اور ایم آر سی پی جو کہ ایک جدید ایم آر آئی ٹیسٹ ہے کرواتے ہیں اور لیور ہائپوسی بھی کروائی جاتی ہے تاکہ مرض کی ٹھیک طریقے سے تشخیص ہو جاتا سکے تو چلیے بڑھتے ہیں اس کے علاج کی جانب اس بیماری کا علاج بیماری کی اصل وجہ سامنے کے آنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے جگر میں بہت زیادہ چربی ہے یا بہت زیادہ الکوہل استعمال کرتے ہیں یا آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور خوراک میں بہت زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں تو معاملات زندگی میں یہ تبدیلیاں پیدا کرنے سے آپ کی صحت درست ہو سکتی ہے اور جگر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر وزن کو کم کریں دوسرے نمبر پر بہت زیادہ پینے کی عادت چھوڑ دیں تیسرے نمبر پر صحت مند خوراک کھائیں اور چوتھے نمبر پر ورزش کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں اگر کوئی بیماری آپ کے جگر کو بڑھا کر چکی ہے تو اس کا علاج کروائیں کیونکہ اگر آپ اس بیماری کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ آپ کے لئے جان لیوہ ثابت ہوگی اور انتہائی تکلیف دے بھی ثابت ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹر ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹی بی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ